اسلام علیکم سرکاری چھٹیوں سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات Revised Leave Rules 1980 فیڈل گورنمنٹ کے Services Rules کی روشنی میں Welcome to our channel PIFA Online The subject is Fundamental Rules and Services Rules and the topic is Leave Rules 1980 اور یہ اس کا Part 2 ہے جن لوگوں نے Part 1 نہیں دیکھا اس لنک کی ڈسکرپشن کے اندر اس کا دیا ہوا ہے Leave Rules 1980 کا Part 1 وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سوالات کمٹس باکس میں ضرور لکھیں آج کیسے ٹاپک میں ہم ہم ان سوالات کو دیکھیں گے کہ Extraordinary Leave کیا ہوتی ہے کتنی مل سکتی ہے Leave Not Due اگر Leave Army ہی نہیں کی تو Leave کتنی مل سکتی ہے Recreational Leave کیا ہوتی ہے Special Leave جو کہ Female Servants کے لئے ہے Specially وہ کیا ہے Disability Leave کتنی مل سکتی ہے اس میں Leave پہ کتنی ہوگی Ex Pakistan and Leave Ex Pakistan Leave کی صورت میں Leave کتنی ہوگی اور Leave پہ کس طرح سے تو EOL کو Simply سمجھنے کے لئے کہ یہ Leave Without پہ ہوتی ہے Extraordinary Leave Without پہ ہوتی ہے اور یہ Maximum Maximum Five Years At A Once Time کے لئے مل سکتی ہے پانچ سال سے زیادہ پیرٹ کے لئے EOL نہیں ہو سکتی اور اس کے لئے بھی ایک Condition دی ہوئی ہے کہ اس کی Service Length 10 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے Not Less Than 10 Years ہو تو Then وہ Five Years کی EOL اسے grant کی جا سکتی ہے Competent Authority دے سکتی ہے لیکن اگر اس کی Service 10 سال سے کم ہے تو اس کو یہ EOL Maximum Two Years کی دی جا سکتی ہے اور یہ granted یہ Head of Office کی Discretion پہ Depend کرتی ہے Head of Office چاہے تو Discretionly Power ہے اس کے پاس وہ یہ Leave دینا چاہے EOL کی تو دے سکتا ہے 10 سال سے اگر زیادہ Service ہے تو One Spell میں Five Years تک مل سکتی ہے اگر 10 سال سے کم Service ہے تو دو سال تک مل سکتی ہے Without Pay اس کے اندر ایک Condition دی گئی ہے کہ Maximum Five Years کی Service تو Five Years کی Leave ملتی ہے اگر اس Leave کو کسی Leave کے ساتھ Combine کیا گیا ہے تو وہ period پانچ سال میں سے Minus کر دیا جائے گا اگر Civil Servant نے Government Servant نے پہلے LFP پہ کوئی Leave لی ہوئی ہے یا LHP پہ Leave لی ہوئی ہے تو وہ period اس میں سے منحہ کر دیا جائے گا پانچ سال میں سے اچھا اس میں ایک اور بھی مزے کی بات ہے کہ یہ EOL ہے اس کے لیے Permanent Impli کی یا Temporary Impli کی Condition نہیں ہے جیسے کہ Rule No.7 Rule No.1 میں بتایا گیا کہ کتنے Maximum period کی ملے گی تو یہ effect نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ Impli Permanent ہے یا Temporary ہے اور یہ Leave EOL جو ہے وہ Retrospectively In Leave Absence Of From Duty اگر کوئی Civil Servent اپنی Office Duty سے Absent کا قرار پاتا ہے then ایسی صورت میں EOL اس کو پچھلی ڈیٹوں سے grant ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک Civil Servent مارچ 2020 سے 31 مارچ تک absent ہو گیا ہے تو Competent Authority اس پیرڈ کو EOL میں convert کر سکتی ہے اور پچھلے پیرڈ سے count ہو گی Rule No.10 Recreational Leave Rest Recreation R&R Leave اسے کہا جاتا ہے Recreational Leave جو ہے اس میں صرف ایک benefit دیا گیا ہے یہ Leave سال میں ایک دفعہ ملتی ہے اور آپ کو 15 days کے لیے Leave on فل پہ ملتی ہے لیکن آپ کے Leave account میں 10 days count ہوتے 10 days count ہوں گے اور آپ کو 15 days کی leave grant ہوگی لیکن اس میں condition یہ ہے کہ vocation department جو ہیں ایسے محکموں میں Recreation Leave applicable نہیں ہوتی Leave not due leave not due کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے leave earn نہیں کی پھر بھی اگر آپ کو leave ملتی ہے تو اس کی کیا condition ہوگی یہ full paper ملتی ہے leave not due اور یہ offset کر دی جاتی ہے جب آپ leave بعد میں earn کریں گے یعنی leave آپ نے پہلے لے لی لیکن leave earn آپ نے بعد میں کی ہے اور یہ maximum period 365 days ہے پوری service کے اندر لیکن اس میں condition دی گئی ہے کہ جو پہلے پانچ سال ہیں اس میں یہ 90 days سے زیادہ نہیں ہو سکتی پوری service میں 365 days ہے اور اگر پہلے پانچ سال میں آپ leave not due کے تحت لیتے ہیں تو یہ 90 days سے زیادہ نہیں ہوگی اچھا یہ lfp leave not due کو lhp میں بھی convert کرایا جا سکتا ہے leave on half way ہو سکتی ہے such leave shall be granted only when there is a reasonable chance computer authority دیکھتی ہے کہ جسے leave دی جا رہی ہے اس کے leave leave نہیں ہے تو یہ chance ہے کہ یہ واپس duty join کرے گا and expiry of the such leave اور یہ competent authority جو sanctioning authority ہے اس کی satisfaction پہ depend کرتی ہے sparingly وہ دیکھتا ہے وہ satisfy ہوتا ہے تو پھر وہ اسے leave grant کی جاتا rule number 12 special leave special leave ایسی leave جو leave account کو debit جتنی آپ چھٹی آرن کرتے ہیں تو جب آپ lf بھی لیتے ہیں یا lh بھی لیتے ہیں تو آپ کے leave account میں سے minus ہو جاتی ہے special leave minus نہیں ہوتی leave account سے اس میں پہلا rule number one دیکھتے ہیں بارہ کا کہ یہ female servant کو دی جاتی ہے on the death of her husband اگر اس female servant کا husband کی death ہو گئی ہے تو اسے 130 days کے لیے maximum maximum 130 days کے لیے مل سکتی ہے اور یہ اس کے leave account کو debit نہیں ہوتی یہ leave اس کے husband کے date of death سے count کی جاتی ہے اور اس purpose کے لیے اسے death certificate پروائیڈ کرنا پڑتا ہے کمپیٹن اتھارٹی کو یا تو اپلیکیشن کے ساتھ ہی death certificate پروائیڈ کر دے گی special leave کے لیے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو وہ separately بعد میں بھی سنکشنگ اتھارٹی کو death certificate produce کر دے گی رول number 13 special leave maternity leave یہ بھی female اور یہ بھی leave account کو debit نہیں ہوتی اور یہ 90 days کے لیے ملتی ہے جس وقت سے female servant اپنی چھوٹی کے لیے apply کرے یا 45 days from the date of her confinement اس کے expected delivery سے 45 دن پہلے whichever is earlier یا اس کے application ریٹ سے یا 45 دن پہلے سے یہ چھوٹی اسے مل سکتی maternity leave آپ نے سنا ہوگا خبروں میں سنا ہوگا کہ senate نے leave act 2018 پاس کر دیا ہے جس کے تحت maternity leave 6 month کے لیے ملے گی جو 90 days کے لیے ہوگی جو male civil servant کے لیے ہوگی however ابھی تک یہ notify نہیں ہوا rules کا part نہیں بنا ابھی تک bill پاس ہوا ہے 13 کا sub rule 2 دیکھتے ہیں such leave may be granted for more than 3 times in the entire service female civil servant کو maternity leave کے لیے 3 دفعہ سے زیادہ یہ maternity leave نہیں مل سکتی ہاں اس میں ایک relaxation ہے vacation department والوں کو ان کے لیے 3 time کی restriction نہیں ہے special leave maternity leave میں یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ بیان اگر female civil servant کو 3 دفعہ سے زیادہ maternity leave کے لیے یا اس purpose کے لیے چھوٹی درکار ہو تو وہ اپنے normal leave account سے چھوٹی لے سکتی ہے لیکن maternity leave جو debit نہ ہو leave account کو وہ maximum 3 times ہو سکتی ہے the spell of maternity leave availed of prior to coming into the force of these rules جب یہ 1980 کے rules نہیں آئے تھے اس سے پہلے اگر maternity leave لیے ہے تو ایسے consider کیا جائے گا کہ جیسے وہ انہی rules کے تحت لی گئی ہے اور ان کی treatment سیم اسی طرح ہو رہا ہے as the leave in accordance with a formula finance زبین نے 1969 کا formula دیا ہوا ہے اس کے تحت leave salary to be paid during maternity leave will therefore remain unaffected leave salary unaffect رہتی ہے even کہ increment acquire ہو گئی ہے اس leave period میں تو وہ اس وقت affect ہوگی جب maternity leave expire ہو جائے گی maternity leave کے ختم ہونے پہ increment disability leave rule number 14 disability leave grant کی جاتی ہے یہ بھی leave account سے باہر grant کی جاتی ہے leave account کو charge نہیں ہوتی اس ہر occasion پہ ہوتی ہے اور یہ maximum 720 days کے لیے ہو سکتی ہے medical advice پہ ہوتی ہے ہے اور اسے اگر head of office consider کرتا ہے تو medical advice پہ یہ 720 days کے لیے disability leave مل سکتی ہے لیکن یہ seaman یا civil servant in part time service وانو کو available نہیں ہوتی disability کس condition میں ہے disabled by injury ailment اور disease لیکن کتنے period کے لیے فضا first 180 days کے لیے سے full pay پہ ہوتی ہے اور باقی جتنا period ہوگا اس کا half pay پہ ہوگی leave پاکستان پاکستان سے باہر leave کے rule 15 بتاتا ہے کہ یہ full payment پہ ہوتی ہے leave on full پہ ہوتی ہے civil servant کو جو کہ اس طرح کی leave apply کرے یا وہ abroad جا رہا ہے leave کے لیے یا وہ posted abroad تھا تو اس نے leave لی ہے یا وہ اس کی duty ہی باہر لگ گئی ہے تو اس دوران وہ چھوٹی لیتا ہے باہر پوسٹیڈ ہے اور پھر leave لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی leave ایکس پاکستان rule کے تحت ریپلویٹ ہوگی یہ نائنٹین ایٹی کے روز کے مطابق یہ تھری تھاؤزن روپی پر منت تک اس کی leave سیلری ریسٹکٹ کر دی گئی ہے leave pay to be drawn abroad shall be restricted to 3000 روپی پر منت the leave pay shall be payable in sterling if such leave is spent in ایشیا other than پاکستان and انڈیا انڈیا اور پاکستان کے علاوہ اگر کہیں یہ leave avail کی گئی ہے تو sterling میں pay کی جائے گی leave پاکستان میں سب rule 4 ہے such leave shall be payable for the actual period of the leave spent abroad subject to a maximum of the 120 days maximum limit ہے 120 دینوں کی جس میں یہ leave salary pay کی جائے گی the leave servant appointed after the 17th May 1958 shall draw their leave salary in rupees in Pakistan irrespective of the country where they spend their leave تو یہ condition لگا دی گئی rule number 5 میں ستارہ میں 1958 جتنے لوگ بھی apart ہوئے ہیں وہ لیو پاکستانی پاکستانی روپی میں ہی لیں گے جہاں مرضی ان کی وہ leave ہوئی ہے leave x پاکستان will be regulated to the same limits and condition as prescribed روپی and 9 یہ part 1 میں روپی 5 6 and 9 discuss کیا ہے تو ان کی جو regulations ہیں وہ سارے انہی روز کے تحت ہوگی کہ وہ maximum کتنے دن کے ہوتی ہے کس طرح سے convert ہوتی ہے پاکستانی پاکستانی پیفا آن لائن روائز leave rules 1980 کا یہ part 2 تھا انشاءاللہ جلد ہی part 3 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اللہ حافظ